بات دلی سے سٹھے غازی آباد کے کروسنگ ریپبلک سے جہاں بچوں کے ڈے کیئر سنچالک کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے پولس کے مطابق آروپی پر ایک پانچ سال کی بچی سے یون شوشن کا اس شخص پر آروپ لگا ہے پیسٹ سال کا یہ شخص ہے جب بچی کئی دنوں سے ڈے کیئر میں نہیں جا رہی تھی تب اس کے پریوار نے وجہ پوچھی جس کے بعد یون شوشن کی بات سامنے آئی تو کروسنگ ریپبلک کی یہ پوری واردات جو سامنے آئی ہے ایک پینسٹ سال کا شخص جس پر آروپ لگا ہے یون شوشن کا ایک پانچ سال کی معصوم سے اس نے چھے چھاڑ کیا اس کا یون شوشن کیا میڈیکل کر آیا گیا اس بچی کا جس کے بعد اس کی پچھٹی بھی ہو گئی اور اس کے بعد گرفتاری ہوئی اس شخص کی غازی آباد کے کروسنگ ریپبلک میں ایک ڈے کیئر سنٹر جہاں پر اس کے سنچالک جو ہے کیا اور جانکاری مل پاری ہے کس طرح کی جولپمنٹس اس پوری خبر پر ہمارے سے ہوگی برجیش تیواری ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں برجیش کی آبڈیٹ اب بلکل دیکھیں جیسے یہ خبر علاقے میں پہلے سوسائٹی میں پہلے اس کے بعد سوسائٹی کی لوگ بھی اکٹھا ہوئے اور جس گھر کے اندر جس گھر کے اندر یہ دے سکول چلتا تھا وہاں پر لوگوں نے تالہ بھی لگا دیا آباد میں حالانکہ پولیس پہنچی پولیس نے پولیس پہنچنے کے بعد لوگ کو شانت کرائے گیا جو اور بچے وہاں پر پڑھتے ہیں اس سکول کے اندر ان سے پہلے والے بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر کار جس جگہ وہ اپنے بچے کو بھیجھتے تھے وہاں پر لیکن پھلال پولیس نے اروپی کو گرفتار کیا ہے پوستاج کی جا رہی ہے پوستاج کیا جائے گا آپ یہ کہے رہے بریجیش کی یہ جو ڈے کر سینٹر ہے یہ سوسائٹی میں ہی بھی تر کہیں چلایا جاتا تھا کسی گھر میں تو کیا اسے سیل کر دیا گیا ہے سیل تو بھی نہیں کیا گیا ہے پولیس پہنچ گیا ہی تھی صبح جب جو لوگ ہیں سوسائٹی کو اکٹھا ہو گئے تو اسے اپتالہ لگا دیا تھا اس کے بعد پولیس نے لوگ کو سمجھایا کہ وہ اپنی جانچ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو بھی اس میں اروپی ہے اسے خلاف تک کاروائی کی جائے گی کئی بار سمجھانے کے بعد آخر کار جو وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ شانت ہوئے اب کورٹ پہ پیش کیا جائے گا اس اروپی کو اس کے بعد جو آگے کی کاروائی ہے وہ پولیس کرے گی شکریہ بردیس اس تمام جانگاری کے لیے آپ کا